عصر صاحب آج میں اپنے بہن بائیوں کے لیے ایک ایسا کاروبار کے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہوں جو نہ تو یہاں پہ کسی نے سنا ہوگا نہ ہی اس کے بارے میں دور دور تک لوگ جانتے ہیں یہاں اس کاروبار میں صرف آپ دو لاکھ لگا کہ تقریباً پینتالیس سے پچاس لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں لوگ میری بات کا مزاق اڑائیں گے کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن اس کو اگر آپ گوگل کرے اور آپ سرچ کر لے تو اس وقت اس کی قیمت پاکستان میں سو گرام کی تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار روپے ہے جی ہاں اگر آپ گوگل کرے اور اس کو سرچ کر لے تو یہ تقریباً تیرہ ہزار روپے سو گرام کی پاورڈر فام میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ ہزار دو سو چھبیس روپے صرف سو گرام کی اتنی ویلیویبل چیز کیا پاکستانی اس کو نہیں جانتے بلکل نئی چیز ہے یہ بلکل یہ نئی چیز ہے پورے انڈیا میں ایک آش ہوتی ہے لیکن پاکستان میں بلکل بھی نہیں ہوتی یہ جو لکھڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں یہ ایک ایسے پودے کی جڑھ ہے جس کے پتے بھی بکتے ہیں جس کے سیڈز بھی بکتے ہیں اور جس کے روٹس بھی بکتے ہیں یہاں بلکل یہ سب کچھ اس پلان کا بکتا ہے اور ایسا پلان ہے جو دنیا میں ہے خاص کر انڈیا اور مراکش میں اس کے جنگل کے جنگل لگے ہوئے ہیں لیکن پاکستان میں یہاں پہ ایک پودہ بھی نہیں لوگ سمجھیں گے کہ اس جڑھ کو لگا کے اس کے سیڈز لگیں گے اور پھر درخت لگے گا اور اس میں جو اینا وہ سالو لگ جائیں گے اور پھر تب جا کے آمنی آئے گی لیکن نہیں اس طرح بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف چھ سات مہینوں کا ٹائم لیتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی آمنی سے لے سکتے ہیں اور یہ دنیا کی مہنگی ترین جڑھ آپ کو صرف چھے سے سات مہینوں میں آمدن دے سکتی ہے وہ کہیں گے کہ کیوں لگائیں کس لیے لگائیں کیا ڈیمانڈ ہے اور اس کو کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے تو میں اس کے بائدے بتا دا چلوں کہ یہ سجیوں پرانا جڑھ ہے اور یہ جو اینے استعمال ہوتا آ رہا ہے لیکن صرف ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی ابھی تک یہ جڑھ ہر قسم کی دعائیوں میں استعمال ہوتا ہے چاہے آپ حکیم کے پاس جائے چاہے آپ ڈاکٹرز کے پاس جائے سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سوں گے میں ہوں آپ کا میزبان اسدباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسدباسشتی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں روز نیا کاروبار نئی فارمنگ ایگری کلچر سے ریلیٹڈ نئے نئے بزنس آئیڈیاز آ رہے ہیں آج جو بھائیان نے یہ بزنس ہمیں بتایا ہے میں کہتا ہوں آپ سن کے حیران بھی ہو جائیں گے اور دعائیں بھی دیں گے یہ جو آپ میرے سامنے لکڑی دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام لکڑی نہیں ہے یہ بہت ویلیویبل ہے اس کی جڑ بکتی ہے اس کے پتے بکتی ہیں اس کا یہ پورا پودا بکتا ہے اور صرف اگر آپ ایک کنال زمین میں اس کو صرف کاش کرتے ہیں تو بھائی جان آپ کان کھول کر سن لیں جی ہاں توجہ سے سن لیں آپ صرف دو لاکھ روپے انویسٹ کر کے پینتیس چالیس پیچاس لاکھ روپے اس سے کما سکتے ہیں تو یہ دو طرح کہ یہاں میرے پاس جینا یہ جڑے موجود ہیں بہت ہی ویلیوبل جڑے ہیں یہ کوئی عام جڑے نہیں ہیں پاکستانی مارکیٹ میں اس کی بڑی ویلیو ہے پاکستانی مارکیٹ سے باہر بھی اس کی بڑی ویلیو ہے اور صرف اور صرف اس کا جو سو گرام ہے اس کی لکڑی کا سو گرام پاکستانی مارکیٹ میں تیرہ ہزار دو سو چھبیس روپے کا ہے میں تو سن کے حیران ہوگا کون سا کام ہے کیا لکڑی ہے کون سا بزنس ہے ہمیں کیسے لگانا ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی جانا آپ نے اس کو درخت نہیں بنانا آپ نے پندرہ سال انتظار نہیں کرنے آپ نے ابھی لگانا ہے اور تین چر مہینے کے بعد آپ کا یہ کام جو ہے یا پودا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ نے اس کو آگے بیج دینا وہ آسانی سے بھگ جائے گا اور آپ کو بتاتا چلوں اس کاروبار کے لیے اس لکڑی کو پاکستان ہر مہینے پندرہ بیس پچیس دن بعد مہینے بعد دو مہینے بعد لاکھوں روپے کی کروڑوں روپے کی جو نہیں ڈالر کی مطلب لاکھوں کروڑوں ڈالر کی جو ہے نا اس کی ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں کرتا سوری مال کے ساتھ پاکستان باہر سے مگواتا ہے کیونکہ یہ جو جڑ ہے پودا ہے ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں لگتا نہیں ہے ہماری یہ بد قسمتی ہے تو اس کو کیسے لگانا ہے کس طریقے سے کرنا ہے ہمیں کیسے اس کی مارکیٹ میں بیچنا کیسے کیا بیچنا آسان ہے تو بھائی نے بتایا کہ بیچنا جو ہے نا وہ بہت ہی آسان ہے تو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ کون سا کام ہے ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے کتنی انویسمنٹ ہے فائدہ کیسے ہوگا کون کون سے علاقے اس میں فیزیبال ہے پاکستان کا ہر شہر ہر گاؤں میں ہو سکتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ اس ویڈیو میں تمام باتیں ہم کلیر کریں گے اسلام علیکم بھائی جان علیکم اسلام جناب کیا حال شاہر طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی خیر خیریت سے ہیں بھائی جان یہ بتائیں سب سے پہلے آپ کا کیا نام ہے میرا نام لٹو خالد دکس صاحب ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست اچھا دکس صاحب یہ بتائیں کہ ہم اس کے بارے میں جانیں گے آپ نے بتایا کہ یہ جو پودے کی جڑے ہیں اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے تیرہ ہزار دو سو چبیس سے سو گرام کیا مطلب کھلو نہیں ہزار گرام میں ایک کیجی ہوتا ہے اتنا ویلیویبل یہ بتائیں جناب سب سے پہلے کہ آپ اس سے پہلے بنایا کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے پاکستان میں کیسے سوچا آپ نے کہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے سب میں کیونکہ بائی پروپیشن جو ہے نا خود ڈاکٹر ہوں اور یہ چیز جو ہے نا یہ آتی ہے میڈیسنل پلانٹس میں میڈیسنل حرز میں آتی ہے جو کہ ہم دعائیوں میں یہ جڑے اس کے جو ہے نا پرتے وہ یوز کرتے ہیں تو کیونکہ یہ میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا اور مجھے شوق بھی تھا اس کیزوں کا تو مختلف پلانٹس کا تو یہ پلانٹس جو ہے نا وہ میں نے جو ہے نا وہ سرچ کیے اس کے باقعہ تھا میں نے مختلف ریسرچ کیا اس کے بارے میں اور پھر اس کے بارے میں سب جو ہے نا جان کے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے تقریباً ایک دو اکڑ پہ یہ پیچھلے سال لگایا تھا جی پیچھلے سال جب چیک کرنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے دوسرے بین بھائی بھی اس کو کاش کرے جو آپ نے لگایا کیا وہ سارا آپ کا سیل ہو گیا کچھ بیچایا آپ نے کچھ سیڈ کے در پر رکھ لیا سر اس کے سیڈ جو ہے نا وہ فلاور کے فارم میں ہوتے ہیں جی تو وہ سیڈ جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہے مارے پاس جو بیچنے کی چیز ہے وہ یہ جڑے ہیں اچھا تو اس کے پتے بھی بکتے ہیں اور اس کی جو جڑے ہیں نا وہ جو ہے نا سب سے زیادہ اس کی جڑے وہ بکتے ہیں مطلب بیج آگے کاش کرنے کے لئے بھی تو بکتا ہے پھر جی بلکل بیج آپ بیج سکتے ہیں آگے کاش کرنے کے لئے خود اپنے فیلڈ میں اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لئے وہ یوز کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا سر ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں کیا اس میڈیسنل پلانٹ ہی آپ نے بتایا اس کے دھیروں فوائد ہیں پاکستان میں اس کی میڈیسن بنائی جاتی ہیں تو یہ بتائیں کہ اس کے جو ہے نا پاکستان کے لئے تمام جو ہے ہمارے چار صوبے ہیں ہر جگہ کا انویرمنٹ اور ہے انویرمنٹ اور ہے ہر جگہ کی اور طرح کی زمین ہے چار طرح کی پاکستان میں جو ہے نا زمینیں پائی جاتی ہیں پتھریلی ہے ریتلی ہے بارانی ہے نہری ہے تو کیا بتائیں ہر جگہ اس کو لگایا جا سکتا ہے جی بالکل یہ ہر جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے لیکن زمینوں کی ریکوارمنٹس جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے جس طرح کچھ زمینوں میں آپ نے پانی زیادہ ڈالنا ہوتا ہے کچھ مکات زیادہ ڈالنی ہوتی ہے تو وہ تو جب انشاءاللہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے مجھ سے کانٹیک کریں گے تو میں ان کو گائیٹ کروں گا کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا اس کو لگانا ہے ان کی زمین کے مطابق صحیح ہو گیا اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ کم از کم ایک بندے کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے آپ نے جو دو ایکڈ لگا لی کافی کچھ بیچ بھی ہے کافی ارننگ کر لی ہمارے لوگ کہاں سے سٹارٹ لیں ہمارے لوگ ایک کنال سے بھی لے سکتے ہیں دو مرلو سے بھی لے سکتے ہیں ان کی اپنی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے جتنا بندہ اپنا لگانے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس سے جو آمدنی ہوگی مارکیر میں بیٹے گا بچت کیا ہوگی اصحصہ صاحب میں آپ کو ایک اکڑ سے شروع کرتا ہوں کہ ایک اکڑ میں اس کے سیڈ جو ہے نا وہ پانچ سے چھے کلو آتا ہے اچھا پانچ سے چھے کلو تک جو ہے نا وہ یہ سیڈ جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے صحیح اور ایک کنال کا پھر آپ جو ہے نا اس کے وہ کر لیں تقریباً ایک کلو سیڈ آئے گا صحیح زیادہ سے زیادہ تو وہ اس میں اتنا آئے گا پروڈکشن اس کی ایک اکڑ کی میں آپ بتا دوں تو اس کی پروڈکشن جو روٹ سے صرف جو جڑے ہیں وہ تقریباً پانچ سو کلو صرف روٹ پانچ سو کلو میں ایوریج بتا رہوں آپ کو کم سے کم یہ آٹھ سو کلو تک جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں چلو پانچ سو کلو کم سے کم روٹ نکلتے ہیں سیڈ الگ سے نکلتے ہیں پتے الگ سے نکلتے ہیں جی بلکل یہ روٹس الگ ہوں گے سیڈ الگ ہوگا اور پتے جو ہے نا وہ الگ ہوں گے یہ تو پھر لاکھوں کروڑوں میں چلا جائے گا یہ بلکل جا سکتا ہے اگر آپ آن لائن اس کی مارکیٹنگ کریں اس کی پبلیسیٹی کریں تو یہ بلکل لاکھوں کروڑوں میں جائے گا اچھا لوگ کہتے ہیں چلے آن لائن بیچیں گے پاکستانی مارکیٹ میں آپ نے بتایا اس کی بڑی ویلیو کیا ریٹ چلتا ہے پاکستانی مارکیٹ میں پاکستان کی مارکیٹ میں اگر آپ ہولزل پہ بھی اس کو بیچیں مطلب آپ اپنے سیٹی میں جائے اور ادھر پنساریوں سے آپ پوچھیں پہلے آپ میرے مطلب میری باتوں پہ نہ جائیں بے شک آپ جا کے پنساریوں سے پوچھیں کہ ایک کلو اکر کرا ہمیں چاہیے اور اس کا کیا ریٹ ہے اچھا ایک کلو کر کرا ایک کلو اکر کرا چاہیے ہمیں اکر کرا اس کو مطلب یہ حکیمی زبان میں کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں جو ڈاکٹری کی زبان ہے اس کو ایرسائیکلس پائیٹیرم کہتے ہیں کیونکہ پائیٹیرم اس کی جو ہے نا وہ پتوں میں ہوتی ہے اور جڑوں میں جس کی الکیلائیڈ امائیڈ الکیلائیڈ امائیڈ کیا ہمارے پیشنٹ ہیں لوگ بیمار ہیں ان کو کیا تکلیفیں کون سے علاج کے لئے استعمال ہو رہے ہیں سر یہ پاکستان میں بہت استعمال ہو رہا ہے اس کی کنزمیشن بہت زیادہ ہے یہ ہر حکیم کی زکان پہ ہر پنساری کی زکان پہ موجود ہوگا اور اس کا استعمال جو ہے نا وہ اس کے بہت سارے بیریفیٹس ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ایرٹائل ڈس فنشن کہتے ہیں اور مردانہ کمزوری کی دعائیوں میں ہر دعائی میں یہ کمزوری لازمی ہوگا کم ہوگا ہے زیادہ ہوگا لیکن لازمی ہوگا جو حکیم بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ نیورو ٹانک ہے نیورو پروٹیکٹو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نرس کو پروٹیک کرتا ہے اور مطلب جو جماغی اصابی کمزوری جیسے کہتے ہیں ہم الفاظ میں اس کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ یہ فیور میں مطلب بخار وغیرہ ان ٹیبلرز میں بھی یوز ہوتا ہے اس طرح مختلف اور چیزیں ہیں یہ اس میں یوز ہوتا ہے ڈاکٹس اب یہ جانوں گا کہ پاکستان کی مختلف زمین مختلف آب و آوا تھوڑی تھوڑی چینج ہے لگانے کا کیا طریقہ ہے زمین کیسی ہونی چاہیے تو اگر بندہ لگانا چاہے تو کس طریقے سے لگائے گا یہ بالکل عام جس طرح فصل ہوتی ہے جس طرح عام لوگ فصلے لگاتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہوگا اس میں کوئی بھی اس طرح ٹیگنیکل بات نہیں ہے اصل میں لوگوں نے بھی تک لگایا نہیں اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے ہم نے ایکسبریمنٹل بیسز پر اس کو لگایا ہے ہمیں بتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ تو بالکل عام سی چیز ہے لوگ ویسے ہی اس کو جو انہیں لگانا نہیں چاہتے صحیح ہوگیا اگر کوئی بھائی آپ سے لینا چاہے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے لگانا ہے کس طریقے سے مکمل گائیڈ لائن آپ کے لیے بلکل لیں گے اصل بھائی آپ کے چینل کے توسط سے آپ آئے ہیں آپ کے توسط سے ہم ان کو ایکسٹرا جو ہے نا وہ ایفرٹس ان کے ساتھ کریں گے جو کہ جو نا وہ بلکل کوئی بھی کسٹمر یا کوئی بھی جو بندہ پوچھے ہم سے بائیڈ لائن لینا چاہے ہم ان کو جو نا وہ اپنی طرف سے مکمل ان کے ساتھ جو نا وہ صحیح ہوگیا تو جی نمبر جو نا ڈاکٹر خالد صاحب کے سکرین پر چل دوں گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر خالد صاحب کوئی بندہ لوکیشن کے لیے گھر آنا چاہے وزر کرنا چاہے تو بتائیں کہاں آسکتا ہے آپ سے ملنے کے لیے میرا گھر جو نا ابھی نیو سی ٹی فیس ٹو میں ہے واک اینڈ میں آتا ہے اسلام آباد میں اسلام آباد تو واک اینڈ کے پاس یہ نیو سی ٹی فیس ٹو یہاں پہ ایک سوسائیٹی ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی اس میں میرا گھر ہے صحیح ہوگیا تو وہ جو نا کبھی بھی جو نا کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے تو صحیح ہوگیا تو جی بھی گھرد آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر خالے صاحب نے اس کے بارے میں میڈیسنل پلانٹ ہے اس کے بارے میں بینیفٹس کے بارے میں بتایا ڈیمانڈ کے بارے میں بتایا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ویری بینیفیشل ہے پاکستان میں اس کا استعمال بڑھا ہے تو امید کرتو یہ ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہو کی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو ساتھ اب تک اللہ حافظ اور سلام لیکن